بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ میں بہت مشکور ہوں اپنے تمام احباب تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوگا اور وقتاً فوقتاً ان تک ہماری بنائی ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچتا بھی ہے اور وہ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں آج ہم بات کریں گے جی چکری روڈ پر واقعہ ایک میگا پروجیکٹ بلو ورڈ سیٹی کے حوالے سے کہ بلو ورڈ سیٹی نے پچھلے دنوں میں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم بیلٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور یہ کافی عرصے سے یہ چل رہا تھا کہ ہم جی بیلٹنگ کریں گے جن لوگوں نے بھی اس کرائیٹیریہ میں اترتے ہیں وہ آگے جا کے آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ وہ کرائیٹیریہ کتنا تھا تو ہم اس کو بیلٹنگ میں شامل کریں گے اور بیلٹنگ کریں گے لیکن بیلٹنگ کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی تھی پچھلے دنوں میں ایک چھوٹی چی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ہم بیلٹنگ جی رمضان المبارک میں کریں گے تو اس کے حوالے سے ایک نوٹفکیشن جاری ہوا کہ انہوں نے بیلٹنگ کی ڈیٹ بتا دی ہے جو کافی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ بیلٹنگ نہیں ہو رہی تو ابھی بیلٹنگ کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی ہے کہ تیس مارچ کو بلو ورڈ سیٹی اپنے ڈیفرنٹ بلوک کی بیلٹنگ کر رہا ہے اب اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ کریٹیریا کیا رکھا گیا تھا اور کریٹیریا میں کس ڈیٹ تک آپ اس میں پیسے جمع کروائیں تو وہ آپ کریٹیریا پر فعل کر سکتے تھے انہوں نے رکھی ہوتی پندرہ مارچ سے پہلے پہلے جو لوگ بھی چاہے وہ واٹر فرنڈ کے ہوں چاہے وہ عوامی بلوک کے ہوں جرنل بلوک کے ہوں اوبرسیز بلوک کے ہوں عوامی بلوک کے ہوں یہ سارے اگر مطلقہ مطلوبہ جو بھی پیمنٹ ہے وہ جمع کرواتے ہیں تو وہ بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں گے لیکن ایک ریکویسٹ ہماری طرف سے بھی آئی اور لوگوں کی طرف سے بھی آئی ڈیٹ آگے نہیں کی بیلٹنگ کی ڈیٹ تیس مارچ ہی ہے لیکن جو پیسے جمع کروانے کی ڈیٹ ہے وہ پندرہ مارچ سے بائیس مارچ کر دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی واتر فرنٹ میں بائیس مارچ سے پہلے پہلے اپنی سیونٹی فائی پرسنٹ پیمنٹ کلیر کریں گے اوبرسیز بلوک میں سیونٹی فائی پرسنٹ پیمنٹ کلیر کریں گے عوامی بلوک میں سیونٹی فائی پرسنٹ پیمنٹ کلیر کریں گے جرنل بلوک میں نائنٹی پرسنٹ پیمنٹ کلیر کریں گے اور سپورٹس ویلی میں ففٹی پرسنٹ پیمنٹ کلیر کریں گے بائیس مارچ سے پہلے پہلے وہ سارے تیس مارچ کو جو بیلٹنگ ہو رہی ہے اس میں شامل ہو جائیں گے اب اس میں ایک اور بھی پچھلے دنوں میں آپ کو خوشکبری سنائی تھی کہ ایک چیم مگویاں ہو رہی تھی کہ آپ کی لوکیشن چینج ہوگی ہے آپ کا جنرل بلوک کی جتنی بیلٹنگ ہوگی وہ فیز ٹو میں چلی جائے گی آپ کی اوبرسیز بلوک کی جتنی بیلٹنگ ہو رہی ہے وہ فیز ٹو میں چلی جائے گی لیکن ابھی جتنی بیلٹنگ اس وقت ہو رہی ہے آگے جو بیلٹنگ ہوگی وہ میبھی آپ فیز ٹو میں چلے جائیں لیکن ابھی جتنی بیلٹنگ ہو رہی ہے وہ ساری جو پرانی سائٹ ہے جس کو فیز ون بھی کہتے ہیں اس میں ہو رہی ہے آپ کا جنرل بلوگ بھی ادھر ہی آ رہا ہے آپ کا اوبرسیز بلوگ بھی ادھر ہی آ رہا ہے آپ کا واٹر فرنٹ بھی ادھر ہی آ رہا ہے آپ کا سپورٹس ویلی پہلے ہی ادھر ہے عوامی بلاکی آپ کی پرانی جو لوکیشن ہے جہاں پہ پہلے آپ کو سیکٹر وان اور دوسرے ملے ہوئے وہاں بھی بیلٹنگ ہوگی تو اس حوالے سے ایک اچھی نیوز ہے تیس مارچ کو ایک افتار کا پروگرام بن رہا ہے ایونٹ ہوگا جس میں بیلٹنگ ہوگی جس میں سارے لوگوں کو پلوٹ الارٹ کیے جائیں گے اور ایک اور بھی خوشخبری پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سال میں پائن سے دس ہزار پلوٹس کو قبضہ دیا جائے گا پوزیشن دیا جائے گا تو اس طرح کی نیوز آتی رہیں گی اگر اس حوالے سے بیلٹنگ کے حوالے سے پیمٹ جمع کرانے کے حوالے سے ڈسکاؤنٹ لینے کے حوالے سے کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو میرے دیوگے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جاتے ہوئے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ آئے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنائے ان کو نوٹفکیشن لازمی آپ تک پہنچ سکے آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ